اسلام علیکم میں حرزیہ آج ہم آپ لوگوں کے لئے بہت ہی جبردست کیمہ پوری کی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ لوگ اس کو افطار میں بکرائیت کے ٹائم نورمل ٹائم بھی بنا سکتے ہیں یہ کیمہ پوری بہت ہی یمی بنتی ہے آئیے ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیمہ لیے ہیں کیمہ ہمارا باریک ہے ایک دم اور یہ پیاج ہے اس کو ہم دو سے تین پیاج کٹ کر لیے ہیں یہ دھنیا ہے یہ لال مرچ ہے یہ گول مریچ ہے اور یہ زیرہ ہے یہ ہرہ دھنیا اس کو ہم کٹ کر کے رکھ دیئے ہیں اور پیاج کو ہم ڈال دیئے اس کو ہم سوپٹ ہونے تک پکائیں گے پیاج کو اب اس میں جو ہم ڈرائی مسالے پیسے تھے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کا کچھپن اچھے سے نکل جائے اور یہ گرم مسالہ ہے اس کو ہم ایک چمز ڈال دیں گے اس کٹیز بہت اچھا آتا ہے مسالوں میں اب اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور اس کو ہم سیلو فلیم پہ مسالے کو بھون لیں گے اب اس کو ہم ڈال دیں گے کیمے کو نمک ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیز کی حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں ہم دیڑ چمز نمک ڈال رہے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے کیمہ ہمارا مشین کا کھوٹا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے کیمہ لے سکتے ہیں کیمہ لیکن زیادہ پتلا رہے گا تب ہی اچھا رہے گا اگر موٹا کیمہ ہوگا تو پوری ہماری فٹ سکتی ہے اب اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور اس میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا کیمے میں پانی نکلے گا اسی میں کیمہ گل جائے گا اچھے سے اب اس میں ہم ڈھککن لگا دیں گے اب اس کو ہم پکنے دیں گے آدھا گھنٹے میں کیمہ ہمارا ایک دم ریڈی ہو جائے گا اب اس میں ہم تھوڑا سا کوٹی ہوئی لال میرش ڈال رہے ہیں ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اچھے سے ہم میکس کر لیں گے دو سے تین نٹ کے لیے ہم پھینے کو اور بھون لیں گے اور اس میں آئل بھی ہم ایک دم تھوڑا سا ڈالے ہوئے ہیں دو سے تین چمچ کے برابر اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے اچھے سے اس کو ہم میکس کر لیے ہیں کیمہ ہمارا پک گیا ہے اچھے سے گل گیا ہے کیمہ دو سے تی منٹ کے لیے اور پک آئیں گے تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا ہم اور ڈال رہے ہیں کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کسٹوری میتھی ڈالیں گے اس کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے کسٹوری میتھی کو ہم ہلکا بھون لیے ہیں اس سے اس میں خوشبو بہت اچھی آئے گی اب اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس کو ہم کیمہ کو تھنڈا کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو اور بھی کوئی ریسپی چاہیے تو کمنٹ کریے گا ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جرور بنائیں گے آئیے ہم پوری کے لیے آٹا ریڈی کر لیتے ہیں اس میں ہم تھوڑا کسٹوری میتھی ڈال رہے ہیں یہ اجوائن ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا پوری میں اب اس میں ہم نمک ڈال رہے ہیں آپ اپنے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے اچھے سے ہم میکس کر لیں گے ایک اچھا سا ہم دو اس کا ریڈی کریں گے اس کا ڈو ہم روٹی کے جیسا ہی رکھیں گے اسے ہم روٹیاں بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کا ڈو لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس میں گون دیں گے اس کو اچھے سے ہم گون لیں گے آٹے کو اس کو ہم میدے میں بنا رہے ہیں آدھا میدہ ہے آدھا گہوں کا آٹا ہے تھوڑا سا ہم آٹے ہاتھ میں لگا لیے ہیں کیونکہ آٹا ہمارا چیپک رہا تھا آٹے کو اچھے سے ہم گون لیے ہیں اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے ریشٹ ہونے کے لیے اچھے سے آٹا ہمارا سیٹھ ہو جائے گا اس میں ہم تھوڑا آئل لگا رہے ہیں اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آٹے کو ہمارے اچھے سے سوپٹ ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور گوند لیں گے ایک دم اچھا آٹا ہوا ہے سوپٹ آٹا ہے ہمارا جیسے ہم روٹی کا گوندتے ہیں بلکل ویسا ہی ہے آٹا اب اس کی ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں توڑ لیں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹی بڑی پوری بنا سکتے ہیں ہم میڈیم سائز کی بنا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوئی کو ریڈی کر لیں گے پہلے پھر ہم پوری کو بنایں گے اب ایسے ہم اس کو تھوڑا سا بی لیں گے اس کو ہم بڑی کریں گے پھر اس میں ہم سٹفنگ کو بھریں گے ایسے پوری بناتے ہیں تو پوری فٹتی نہیں ہے آپ لوگ اپنے حساب سے سٹفنگ بھر سکتے ہیں ہم اتنا بھر رہے ہیں ایسے ہم بنایں گے تو پوری ہماری بلکل بھی فٹے گی نہیں اب تھوڑا سا اس کو ہم ہاتھ سے ایسے بڑی کریں گے بس تھوڑا ہلکے ہاتھ سے ہم بیل رہے ہیں بس اسی سائج کی ہم کو پوری بنانا ہے اب ساری پوری کو ہم ایسے ہی ریڈی کر لیں گے پھر بعد میں ہم فرائی کریں گے دو سے تین پوری ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں بنا کر آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا اور ہمارے چینل کو ابھی تک آؤ گا آپ لوگ سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لو ہماری بہت سی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں دو چمچ ہم سٹپنگ بھر رہے ہیں کیمہ ہمارا ایک دم باریک ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کیمہ لیجئے گا نہیں تو پوری پھڑ جاتی ہے بنانے میں اگر کیمہ ہمارا تھوڑا بھی کھڑا رہے ہیں تو اس کو ہم مکسر گرائنڈر میں بھی بوائل کر کے کیمہ جب پک جاتا ہے تو تھوڑا اس کو ہم ایک دو بار گھوما لیں گے تو کیمہ ہمارا اچھا باریک ہو جاتا ہے آٹے کو ہم سکھا تھوڑا سا لگا رہے ہیں ہلکا ہی ہم لگائیں گے اور ایسے ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی پوری ہماری بیل رہی ہے جرہ بھی پھٹ نہیں رہی ہے بس ایسے ہی ہم ساری پوری کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ساری پوری ہماری بھن کر ریڈی ہو گئی ہے اس میں بہت ساری پوریاں بنی ہیں ہماری فیملی بہت بڑی ہے اس کے لیے ہم کو زیادہ بنانا پڑتا ہے پوریاں دیکھو بلکل بھی پھٹی نہیں ہیں اب اس کو ہم ایک کڑاہی میں تیل گرم کر لیے ہیں اب اس میں ہم فرائی کر رہے ہیں تیل ہمارا میڈیم ہے فلیم کو ہم میڈیم کر کے رکھے ہیں اسی میں ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں کلر ہمارا اچھا آگیا اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اور پوریاں بھی ہماری ما شاء اللہ کتنی اچھی پھول رہی ہیں یہ پوریاں کرسپی بھی اور سوپٹ بھی بنے گی بہت اچھی بنتی ہیں آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی بھی پوری بہت اچھی بنے گی اور جو بھی کھائیں گے سب کو بہت اچھی لگے گی آپ ایک بار بنائیں گے تو باہر کی پوریاں کھانا بھول جائیں گے اتنی ٹیشٹی یہ پوریاں بنتی ہیں بسے اس کو ہم ایسے نکال لیں گے اس کا کلر اتنا سہی ہے آپ اسی طریقے سے فرائی کریے گا تھوڑا یہ ابھی اور بھی ڈاک ہو جائے گی ہم ایک بار میں ایک سے دو پوریاں بنا رہے ہیں آپ کی کڑا ہی بڑی ہو تو دو سے تین آ جائے گی تھوڑا سا ہم چمس سے ایسے پریس کریں گے تو پوریاں پھولنے لگتی ہیں یہ دیکھئے کتنی اچھی پوری پھولی ہے اگر آپ لوگوں کو اور بھی پوری کی ریسپی چاہیے آلو کی پیاج کی مونگ ڈال کی کوئی بھی پوری چاہیے تو کمنٹ کریے گا ہم آپ لوگوں کے لئے جرور بنائیں گے اسی طریقے سے ہم ساری پوریوں کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے پوریاں ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کی ہم چٹنی بنا لیں گے یہ ٹاماتر ہے یہ لال مرچ اور لسن ہے اس کو ہم چٹنی اس کی ہم بنا لیں گے یہ چٹنی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور یہ پوری کے ساتھ یہ ہی چٹنی اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا تو یہ ہی چٹنی بنائیے گا اس کے ساتھ یہ بہت ہی جبردست چٹنی بنتی ہے اب اس کو ہم پیس لیں گے چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہیں پوریاں بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھئے ابھی بہت گرم ہے پوریاں ہماری اور دیکھئے ہماری پوریاں کتنی فولی ہوئی ہیں اب اس کو ہم توڑ کر دکھا رہے ہیں اس میں دیکھئے کتنے اچھی سے سٹفنگ ہے چاروں طرف فائل گئی ہیں بہت اچھی پوری بن کر ریڈی ہوئی ہے ہم اس کو چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں گے اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ